سبجٹ ٹیچر کو ویو ایمیل سے ویچ سالیڈ ریزن اپنا ریزن کے ساتھ ایسپینین کریں ٹیچر کو کہ ٹیچر یہ وجہ تھی یہ پرابلم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرا یہ سلام علیکم سی ایس وانو ون کی جو تھرڈ اسائنمنٹ آئی ہے اس کے سلسلے میں سلوشن کا ایڈ لائن پہلا سوال جہاں وہ بہت ہی سیمپل ہے جس کے اندر پوچھا گیا ہے کہ آپ کو یہ تین ڈائیگرام دکھائی گئی ہے اور آپ نے اس میں سے بتانا ہے کہ یہ کون سی ڈاکومنٹ ٹائپ ہے ڈاکومنٹیشن آپ کے جو ہینڈ آؤٹس ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں جا کے تو آپ کے ہینڈ آؤٹس کا جو مڈیول نمبر 143 ہے یہ ڈاکومنٹیشن سے ریلیٹڈ ہے اور اس کے اندر انہوں نے آپ کو بتایا کہ تین قسم کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے کہ یوزر ڈاکومنٹیشن سسٹم ڈاکومنٹیشن اور ٹیکنیکل ڈاکومنٹیشن تو یوزر ڈاکومنٹیشن وہ ہوتی ہے جو ساپوئر کے فیچرز کو ڈسکرائب کرتی ہے تو اگر آپ یہاں پر آ کر دیکھیں تو آپ کی جو لاسٹ ڈائیگرام ہے یہ والا جو ہے یہ دیکھیں we are here to help find solution of your microsoft problem یعنی یہ ڈاکومنٹیشن جو ہے یہ یوزر کو help out کرتی ہے تو پارٹ سی والی جو ہے یہ آپ کی یوزر ڈاکومنٹیشن ہے اس کے بعد آپ چلے جائیں نیکس جی تو پڑھیں جا کے سسٹم ڈاکومنٹیشن کو سسٹم سے پہلے میں آپ کو ٹیکنیکل کی دیفنیشن بتاتا ہوں ٹیکنیکل ڈاکومنٹیشن وہ ہوتی ہے جو ساپوئر کی انسٹالیشن کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے کہ ساپوئر کو آپ نے کس طرح سے انسٹال کرنا ہے کیا کیا پرابلم آ سکتی ہیں کیسے آپ نے بیک اپ لینا ہے اب اگر آپ اپنی سائنمنٹ میں جائیں تو آپ کو یہ والی جو ڈائیگرام ہے آپ دیکھیں اس کے اوپر انسٹالیشن بلکہ نام بھی نیچے لکھا ہوئے سرور بیٹ انسٹالیشن جو ہے نا وہ آپ کیسے کریں گے سرور کے اوپر آپ نے کیا انسٹال کرنا ہے اس کے بعد کلائنٹس پہ آپ نے کیا انسٹال کرنا ہے یہ ساری انسٹالیشن کے بارے میں گائیڈ لینڈ دے رہی ہے لہذا یہ والی جو ہے یہ آپ کی ٹیکنیکل ڈاکومنٹیشن ہے اور پھر جو تیسری آپ کی بچتی ہے یہ آپ کی سسٹم ڈاکومنٹیشن کے اندر آئے گی اور یہ آپ کا پہلا question جو ہے یہ مکمل ہو گیا اس کے بعد آجائیں آپ دوسرے question کے اندر یہ database میں سے ہے Microsoft Access میں سے ہے اس میں آپ میں help out کرتا ہوں تو یہاں پر ہم جاتے ہیں اور Access کو دیکھتے ہیں Microsoft Access Space دیتا ہوں یہاں پر میں تو Microsoft Access کا شروع ہوتا ہے last module میں ہے یہ Microsoft Access کا topic جو ہے database systems ہیں لیکن یہاں پہ نہیں ہیں database management system 152 اور اس کے اندر میرا شعال ہے ہم ڈھونڈتے ہیں دی query کو یہ آپ کے پاس query آگی ہے اور یہ ہے 359 یعنی یہی topic آپ کے پاس بنتا ہے یہ لکھا ہوا ہے جی Microsoft Excel ہے اور یہ spread sheet ہے next چلتے ہیں query کے اوپر تو یہ result of the query from the figure اور query آپ کے پاس کہاں لکھتی ہوئی ہے یہ Microsoft Excel کی queries ہیں ہم Microsoft Access کی queries کو ڈھونڈ رہے ہیں یہ ہے جی Microsoft Access module number 200 میرے جو لیکچر ہیں میرے چینل کے اوپر اس کے اوپر میں نے سارے یہ جبنے آپ کو highlighted handouts مل رہے ہیں یہ سارے میں نے وہاں پر ویڈیو لیکچر record کر کے رکھے ہوئے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ assignment میں بھی help ملے گی اور overall بھی آپ CS 101 کو بڑے اچھے طریقے سے تیار کر سکتے ہیں The IT Education کے نام سے آپ نے چینل کو تلاش کرنا ہے The IT Education اور وہاں سے آپ نے CS 101 کی play list اس کو آپ نے ڈھونڈ لینا ہے DBMS Microsoft Access کے اندر ہم table بناتے ہیں table بنانے کے بعد ہم queries بناتی ہیں table ہمیں انہوں نے بنا کے دیئے ہوئے ہیں ہم نے اس کے اندر queries کو لکھنا ہے queries ہم کس طرح سے لکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ table آپ کے پاس بنانے کا طریقہ یہ form بنانے کا طریقہ یہ report بنانے کا طریقہ ہے اور یہیں پہ query wizard کا طریقہ یہ موجود ہے یہ پورا طریقہ ہے جس کے مطابق آپ queries یہاں پر بنا سکتے ہیں اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ یہ table بنائیں table بنا کیے اس میں data feed کریں اس کے بعد یہ departments والا table بنائیں اور اس کا data feed کریں اور اس کے بعد one by one جو ہے وہ اس کی query آپ وہاں پر بناتے چلے جائیں ٹھیک ہے query wizard کے ذریعے query بنانا جو ہے وہ آسان ہے مشکل نہیں ہے آپ آسانی سے query جو ہے وہ بنا سکتے ہیں یہ بھی میں نے ویڈیو میں بنا کر بھی دکھائی ہوئی ہے اور آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن ہم اس کو direct query types میں چلے جاتے ہیں select insert update تو آپ کو جو assignment دی گئی ہے اس کے اندر سارے کی ساری query جو ہیں وہ select سے related ہی ہیں کہ آپ نے select کی query جو ہے وہ کس طرح سے بنانی ہے اور کس طرح سے لیکنی ہے select کا syntax جو ہے وہ بہت simple ہے مسئلن اب آپ دیکھیں یہاں پہ کہ آپ کو جو assignment میں آپ کا question ہے write a query to select the department with 5 vacancy میں یہاں پہ آپ کے سامنے ایک note pad کا editor کھولتا ہوں اور اس کے اندر one by one جو ہے یہ queries آپ کو لیکھ کے لکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس table ہے اس کے اندر ہم نے یہ query لکھنی ہے تو یہ query ہمارے پاس لکھی جائے گی یہ دیکھیں select the departments ہم یہاں پہ لفظ لکھیں گے select departments کو ہم نے select کرنا ہے تو department کا name جو ہے ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں depth name select جو ہے وہ depth name آجے گا اور where ہم لکھیں گے vacancies case sensitivity کا خیال رکھیں گے تو بہتر ہے لیکن اگر آپ بھول بھی جائیں گے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے where vacancies are greater than with five vacancies with five vacancies اگر five ہے تو پھر آپ equal ڈال گے یا آپ کے پہلے question کا جواب ہے write a query to select the departments with five vacancies from department table یا آپ کا department select depth name یہاں پر table آئے گا from table کا نام آجے گا department یعنی query لکھنے کا طریقہ ہے پہلے آپ select لکھیں گے اس کے بعد جس field کو جس column کو آپ select کرنا چاہتے ہیں اس کا نام لکھیں گے پھر from لکھیں گے table کا نام اس کے بعد آپ where class لگائیں گے اس کے بعد جس column کے اوپر آپ نے mention کرنا ہے آپ اس کو mention کریں گے دوسرا answer ہے آپ دیکھیں select write a query اور اس کے بعد ہم کھولتے ہیں کیا کہ رہا ہے جی وہ کہ آپ نے اس table میں candidate یعنی سب سے پہلے select آجے گا اور اس کے بعد کس کس چیز کو آپ select کرنا select the candidates with the degree یہاں پر کوئی mention نہیں ہے کہ آپ نے department کے name کو لے کے آنے لہٰذا ہم یہاں پہ steric لکھیں گے steric سے مراد یہ ہے تمام fields جو ہے نا وہ لکھے آئے گا اور اسی طرح کے اندر اس کو بند کر دیں ڈبل کمہ بھی لگا سکتے ہیں سنگل کمہ بھی لگا سکتے ہیں اور ایک ساری ویریشن اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں اس کو ختم کر کے آپ اس کی جگہ لگا سکتے ہیں دبل کمہ کی جگہ پہ آپ سنگل کمہ بھی لگا سکتے ہیں یہ سیکنڈ ورژن ہے اس کوئی فرق نہیں دیس کوئی کو دیکھیں write the query to show all the candidates with no experience from table candidates ایسے candidates کو کریں جن کا experience کوئی نہیں ہے تو experience میں 0 لکھا ہوا ہے لہذا ہم اس query کو میں آپ کے سامنے copy کرتا ہوں پیسٹ کرتا ہوں یہ حصہ یہ رہے گا where experience تو یہاں پر ہم experience کا لفظ دالیں گے spelling کو آپ نے دھیان سے دیکھ لینا ہے اور experience equal 0 یعنی جس کا کوئی experience نہیں ہے ظاہرہ اس کا experience 0 ہوگا آپ یہاں پر 0 لکھ سکتے ہیں again وہ ہی بات کہ آپ like class class کو بھی یہاں پر user کر سکتے اس کے بعد آگا چوتھا write the query to identify all the post offered in lahore where column location in the department table وہ آپ نے post دیکھنی ہے جو lahore کے اندر جانا وہ to identify all the posts تو post ہمارے پاس یہاں پہ job title کا نام ہے لہٰذا یہ ہمارے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ steric لکھ دیں from departments ٹھیک ہے where location like اور یہاں پر آپ lahore لکھ کھے double کھوم الگا سکتے ہیں equal to lahore بھی لکھا جا سکتا ہے like بھی لکھا جا سکتا ہے اگر آپ سمجھ تے ہیں کہ اس نے صرف اور صرف job title کی بات کی ہے تو پھر آپ اس steric کو ختم کر اس کی جگہ آپ job title بھی لکھ سکتے ہیں تو اب یہ کیا کرے گا ایک قولم جو آپ جو 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 لکھے ہوں گے اور وہ والے job title ہمیں نظر آئیں گے جن کی location کے اندر لاہور ہوگا باقی ہمیں نظر نہیں آئیں گے ٹھیک ہے اس کے بات چلے جائیں جی آپ پانچویں پہ write a query to display all information یہاں پہ لفظ all ہے اس کا مطلب steric ہے under department name and job title from the departments table جی یعنی all the information under department name جو department name کے under ہے اور job title کے اندر ہے وہ ساری چاہئیے تو کوئی اس پہ where class نہیں ہے select steric from candidates یہ آپ کی query ہے to display all information under department name and vacancies from the department table اس میں all information ہے اور جو field اس نے بتائے ہیں وہ بتائیں جی ایک تو میں department کا name چاہیے اور job title چاہیے تو یہ query تھوڑی اسی اس سے different ہوگی اس میں ہم لکھیں کہ select اس کے بعد department name comma job title from departments بس یعنی دونوں fields جو column ہے ان کو کمے کے ساتھ mention کریں write a query to display all information under department name and vacancy from the department table پھر آجائے select department name اور اس کے بعد comma vacancies اور from departments یعنی صرف یہ لکھا جائے گا جہاں پر mention ہے وہاں پر mention کر دیں جہاں پر mention نہیں ہے